اسلام علیکم جی دس اس روبا عروج اور آج ویمن ڈے ہے آٹ مارچ ہے عورت مارچ کے چرچے آپ نے بہت سنے ہوں گے ہم نے بھی لاہور میں عورت مارچ کا وزٹ کیا جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا چیز متنازع ہے دیکھا یہاں پہ خواتین خواتین کے حقوق کے لیے پلے کارڈز اٹھائے ان پہ پوسٹر لکھے میں ہے پلے کارڈز لکھے میں اس میں کچھ متنازع نعرے بھی موجود ہیں کچھ لڑائیاں جگڑے بھی ہو رہے تھے کچھ لوگوں کے پتلے لگے ہوئے تھے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہیں جن میں صحافی لوگ بھی موجود تھے یوٹیوبرز بھی موجود تھے تو بہت زبردست observation رہی ان شورٹ اگر ہم کہیں کہ گزشتہ سالوں سے کچھ اب ٹریک پیار ہیں لیکن یہ بھی دیکھا کہ میڈیا کو coverage کی اجازت نہیں تھی میڈیا coverage نہیں کر پا رہا تھا لوگ بات کرنے کو تیار نہیں تھی اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جو بھی بات کرتا ہے انٹی ہی جاتا ہے اصل ایشو کو سمجھتے نہیں ہیں میرا جسم میری مرضی متنازع نعرہ ہو گیا خانہ خود گرم کر لو متناز بھی دیکھیں میں سارا observe کر رہی تھی زیادہ لوگوں سے باتشیت بھی کی کچھ لوگ میڈیا پہ بات نہیں کرنے چاہتے یہاں پہ یہ سائٹ پہ ماں اور بیٹا کھڑے تھے یہ مجھے بڑا اٹریک کیا ان کا پہلے ہم سلوگن پڑھ لیتے ہیں پیٹی آرکی کی ویکسین کب آئے گی یہ ان کے بیٹے نے پلیکارڈ اٹھایا ہے سمیلرلی انہوں نے sun can also cry doctors can also fly بڑا خوبصورت پلیکارڈ لکھا ہے اور یہ الگ سے کارنر میں کھڑے ہوکے اپنے انداز میں ویمن ڈے پہ اپنا احتجاج رکارڈ کرا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی تربیت ہے یا پھر وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ ویمن ڈے کے لیے یا خواتین کی حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کہاں سے آئے ہیں ہم یہ لاہور سے آئے ہیں مسلم ٹاؤن سے اچھا دونوں ماں بیٹے خواتین کی حقوق کی بات کر رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا میرے کل یہ دراصل ہمارا میں سنگل پیرنٹ ہوں تو بچوں نے میری مشکلات دیکھیں گے نا تو اس لیے وہ عورت کو فیور کرتے ہیں میرے تینوں بچے اچھا آپ نے ان کی تربیت ہی اس طرح سے کی بجمن سے کیا وجہ خود کچھ فیس کیا تھا نہیں میں سنگل پیرنٹ ہوں نا تو ظاہر سب کچھ فیس کیا اچھا شوہر بھی اسی طرح سے فیمنس تھے نہیں توٹلی انٹی تھے بیلکل ٹوٹل اوپوزٹ کیا چیزیں سیکھی کیا احساس ہوا کہ ہمیں بیٹوں کو سکھانا چاہیے نہیں میں چاہتی تھی وہ نا ٹپیکل مرد نہ بنے نارمل رہے ٹپیکل مرد نہیں بنے عورت کو عورت سمجھے اور ایکول رہے اس حساب سے میں نے ان کی تربیت کی کیونکہ جو تکلیف میں نے اٹھائی تھی ان کی زندگی میں جو خواتین آئے وہ نہ اٹھائے یہ یہاں پہ آپ کو لے کے آیا ہے یا آپ اسے لے کے آئیے ہیں یہ لائیا میں بھی لائی ہوں اس کو بس مل جل کے لیکن زیادہ اس کا شوق ہے اس کا زیادہ شوق تھا تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ گھر میں گھر میں بھی خواتین کو بہنوں کو اسی طرح رسپیکٹ دیتا ہے ایک بہنہ خالوں کو بہنوں کو جو بھی فیمیل ہوتی لڑکیں ان کو سب کو سپورٹ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے بلکہ میں سمٹائیمز میں منہ بھی کرتی ہوں کہ تو کیوں ہیلپ دے رہے ہیں کہ ماما نہیں عورتوں کو سپورٹ کرنا عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے سیم کالیج یونیورسٹی میں جی یو سی پی میں پڑھی میس کمیونکیشن کر رہی ہے تینوں بچے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کوئی تفلیق نہیں رکھی ہوئی بلکل ہے بہن بھی اسی طرح سے پھر بھائیوں کو عزت دیتی ہے ہاں دیتی ہے لیکن تھوڑی سی سر چڑھ گئی آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم خواتین کو زیادہ حقوق دے دیتے ہیں تو سر چڑھ جاتی ہے مردوں کی عزت نہیں کرتی نہیں نہیں پڑھائی میں ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ ایکٹیو ہے میرے ساتھ ہم آپ کے بیٹے سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے محمد علی محمد علی محمد علی مجھے بتائیں ماما کو یہاں پر لے کے آئیں کیا سوچ کے لے کے آئیں عمومن لڑکے جب آپ جتنے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماما آپ گھر بیٹھیں بہنوں کو کہتے ہیں گھر بیٹھیں تو آپ کیوں لے آئیں ان کو یہاں دیکھیں یہی تو گھٹیا سوچ ہے وہ کیوں گھر بٹھانا چاہتے ہیں انہیں یہ شاید پتا ہوگا کہ انہی کے جیسے مرد باہر ہیں جو ان کو حراس کرتے ہیں اس لیے وہ اپنی خواتین کو تو بچا لے دیں لیکن باہر جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا اس لیے میں آج اپنی والدہ کو اس مارچ میں لائے ہوں تاکہ یہاں پہ پہلی بات تو یہاں پہ خواتین کی ریپریزنٹیشن میں تھوڑا سا اضافہ ہو اور دوسری بات یہ کہ تین سو پینسٹ دن تو مرد گئی ہوتی ہیں اگر ایک دن خواتین باہر نکل کے سڑکوں پہ انہی سڑکوں کو دوبارہ سے ریکلیم کر رہی ہیں جہاں پہ مرد دن دناتے پھرتے ہیں عورتوں کو حراس کرتے ہیں وہیں پہ دیکھیں آج کوئی بھی عورت حراسہ نہیں ہے یہاں پہ آرام سے سکون سے گھڑی ہوئی ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ لڑائیاں یوٹیوبرز کی ہو رہی ہیں اور وہ مارچ کے جو وہ ہیں ولنٹیئرز ان کی ہو رہی ہیں لیکن یہاں جو خواتین آئی ہوئی ہیں وہ بلکل سکون سے گھڑی ہیں ان کے لیے آج عید ہے آپ کی ایج کیا ہے ٹوئنٹیئرز اول ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ہے اچھے ٹوئنٹیئرز کے آپ ہیں یہاں کے ماشاءاللہ مجھے بتائیں کہ کوئی نعرہ مترازے نہیں لگا کوئی چیز ایسی نہیں لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں یہاں پہ کہ سارے نعرے بلکل ٹھیک ہیں ان سارے نعروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی درد بھری ایک داستان ہے عورت کی تب ہی وہ یہاں پہ پلیکارٹس لے کے آتی ہیں اور وہ لوگوں کو ہمارے بھی پاکستان کے لوگ ایسے ہیں کنزرویٹیو ان کو پیچھے کی سٹوری سمجھنا نہیں ہوتا بس دھڑلے سے وکٹم بلیمنگ کرنی ہوتی ہے اس کی کردار پہ انگلیوں اٹھانی ہوتی ہیں اس کے پیچھے کی سٹوری کو لوجکل ہی نہیں سمجھنا ہوتا یہ بات ہے جی یہ بڑا زبردست انہوں نے پوائنٹ ریز کیا مجھے بتائیں یہ بہن کو بھی ایکول سمجھتا ہے خالہ بھالا پھپو سب کو ایکول سمجھتا ہے یہ جب اپنی وائف کو بھی ایکول سمجھے گا پھر آپ کیا کریں گی میں آج جی تو بہت خوشی ہوگی میں تو تربیہ تھی میں ٹپکل مدر نہیں ہوں میں آوٹ ٹائپ کی ہوں نا ٹھیک ہے کرے خوش رکھے اس کو مجھے جو تکلیفیں ہوئی ہیں وہ کسی کو عورت کو نہ ملے ساس جب بنتی ہے نا عورت رو ٹپکل ہو جاتی ہے میں ورکنگ لیڈی ہوں مجھے کوئی جیلس ہی نہیں ہوگی ناڈ شاڈ میں رکھیں گی بہو کو بھی فول ٹائم نہیں میں وہ سیپریٹ رہے یہ کیا بات ہوئی وہ میرے سر میں کیوں رہے سیپریٹ رہے جب بھی آلہ پڑھ رہے ہیں تعلیم میں آفتہ کر رہے ہیں تو سیپریٹ رہے ہیں نا اپنا بوجھ خود اٹھائے میں انہوں کو پریکٹیکل بنا رہی ہوں للو نہیں بنا رہی شادی کرانے کے لیے کنڈیشن ہے کہ پہلے اپنا گھر بنا لو ہوت سیٹل ہو جو ہاں تعلیم اس لیے دلارو اپنے آپ کو سیٹل کریں پھر شادی کریں اور زندگی میں آخری آخری کام شادی ہونا چاہیے پہلا نہیں کیا بات ہے جی زبردست انہوں نے بڑا بڑا ہی ایک پریکٹیکل جو فارمولا دیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ امہ جی نے جو شرط رکھ دی ہے تو بیگم کو سر پہ چڑھا کر رکھنا ہے جو بھی آپ کی آنے والی وائف ہوگی بیلنس کیسے رکھو گے امی اور وائف میں دیکھیں جیسے میری والدہ نے کہا کہ شادی زندگی کا آخری کام ہونا چاہیے زندگی میں ہم شادی کرنی نہیں آئے اور بھی بہت سارے اہم کام ہوتے ہیں کریئر سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہی بات میں آج کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا جو خواتین اتنی مشکلوں سے کولیج اور یونیورسٹیز تک پہنچتے ہیں پھر گریجویشن ہوتے ساتھ ابھی ان کی وہ بھی نہیں ہوتی کنوکیشن بھی نہیں ہوتی انہیں شادی کرا دیتے ہیں پہلے سے ہی پرڑی ہوتی ہیں پہلے سے ان کے نکاح ہوتے ہیں یہ تو غلط بات ہے وہ اپنا کریئر کیوں نہیں بنائیں گی پھر بعد میں چل کے وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو جانتی اپنے مرد پر اور پھر وہ ڈومیسٹرک وائیلنس اس کا سہنا پڑتا ہے آپ تو نہیں اپنی سسٹر کی شادی میں کوئی جلدی شلدی کرنے والے نہیں وہ تو تو اس کی سوچ تو مجھ سے بھی اچھی ہے وہ تو زیادہ اچھی مجھ سے فیمنیسٹ ہے تو میں تو اسی کو اپنا رول موڈل سمجھتا ہوں وہ میری بڑی سسٹر ہے تو اسی نے ہی مجھے کافی سارے میرے کنسپٹس کلیر کیے فیمنیزم کے بارے میں بردس تینکیو سو مجھ تو یہ ریال ایشوز ہیں خواتین کے ریال جو رائٹس ہیں اس پہ بات کرنے والے ریال لوگ بھی موجود ہیں صرف کانٹروورسیز میں نہ پڑھیں صرف لڑائی جھگڑوں کو مت دیکھیں جو ریال ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں خدا رہا یہ ویمنز ڈے ہے یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے تینکیو